آپ یہ بتائیں نا زرداری صاحب جو ہیں وہ آج مخاطب ہوئے نا وہاں گڑی شاؤ میں تو یہ صورتحال نئی درپیش تھی تو وہ مخصصی تقریر کی بڑی جہمعی سی انہوں نے گڑی شاؤ کا خان گڑبا نہیں نہیں سر وہاں پہ سندھ میں دیکھیں جی کیا کہہ رہے ہیں گڑی خدا پس صرف پریکٹیکل آدمی جس طرح میں سوچتا ہوں میں نے ہر چیز پریکٹیکلی سوچ کے پہلے بھی کی ہے آج بھی کی ہے اگر میں چھوڑ دیتا پارلیمنٹ کے پاورز تو کوئی بھی آکے وہ پاورز یزوب کر کے دوبارہ وہ ڈکٹیٹر بن سکتا تھا اب ڈکٹیٹر بننے کے لیے اس کو مارشلہ لگانا پڑے گا اور مارشلہ لگانا آج کی صدی میں اتنا آسان نہیں ہے اس وقت بڑی انفرمیٹیو ٹیکنالوجی آگئی ہے اب وہ اس قسم کا حال کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے ان کو بسم اللہ آئیں آپ کھڑے ہوں ہم ویلکم کرتے ہیں جمہوریت ہوگی ایک دوسرے میں کامپوٹیشن ہوگا تو ہی جا کے بیسٹ ریزلٹ سامنے آئے گا لہور کی علودگی سے اتنا متاثر تھا کہ میں گھڑی خدا برش کو گھڑی جاؤ کہا گیا جو لاہور کا اقلاق ہے اب کیا جہاں نون اور متحدہ آپ سے مل رہے ہیں تو پیپلز پارٹی اور پیٹی آئی مل سکتے ہیں پیپلز پارٹی پیٹی آئی مل جائے ہیں پنجاب میں خاص طور پر تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے دیکھیں مفامت تو جن دو جماعتوں کے درمیان ہو میں تو اسے اچھا ہی سمجھتا ہوں اگر اس کے برحال جو بھی اثرات ہوں گے وہ جماعتوں کو بھگتنے پڑتے ہیں لڑتے ہوئے سوچنا چاہیے نا کبھی مل کے بھی بیٹھ سکتے ہیں تو جب آپ لڑیں گے بے تہاشا تو جب بیٹھیں گے تو پھر اس پر سوال اٹھیں گے لیکن برحال ہماری تو یہی خواہش ہے کہ جو سیاست ہے نا جیسے آپ کرکٹ کا میچ کھیلتے ہیں ایسے کھیلے سیاست کا کھیل اس کو لڑا ہی نہ بنائیں کفر اور اسلام کی